محترم والدین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بھی اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے تین چار باتیں کرنا مقصود ہیں نمبر ایک کلاس نائنٹھ کی ریجسٹریشن تعلیمی بورڈ میرپور سے ایک سرکلر محصول ہوئا ہے جس میں انہوں نے تیس سے پہلے پہلے کلاس نائنٹھ کی ریجسٹریشن کا پراس مکمل کرنے کا ہے آپ سے گزارش ہی ہے کہ جن والدین نے بچوں کا فارم بے نہیں بیجا ہوا وہ اگلے ایک دو دنوں تک بجواد ہیں جس کی مدد سے بچے کے قواف جو ہے وہ اس میں درج کیے جائیں گے لیکن کیونکہ فارم بے میں اردو میں سارا لکھا ہوتا ہے تو بچے کا نام انگریزی میں والد کا نام انگریزی میں وہ بھی آپ ہمیں لکھ کر بیج دیں تاکہ کسی گلتی کا امکان نہ رہے اگر پہلے مرحلے پر آج ہی گلتی ہو جائے گی تو بعد میں اس کو ٹھیک کرانے کے لیے بورڈ کے دو تین چکر بھی لگانے پڑتے ہیں اور پانچ سو روپے فیر گلتی کا جرمانہ بھی دینا پڑتا ہے لیکن یہی گلتی اگر لمبے ہسے تک چلی جائے ایف ایسی تک مہنچنے تک کیلے جائے تو پھر بڑے گا زیادہ پیسے بھی دینے پڑتے ہیں اور پراسس بھی مشکل ہوتا ہے اس لیے پہلے مرحلے پر جب بچے کو بورڈ میں انرول کرا جائے تو ہمیشہ ہم نے والدین سے یہ کریکشن کرائی ہے کہ بچے کا نام والد کا نام انگلیس میں اردو میں اس کی تاریخ پیدائش اس کا فارم بے کا نمر یہ ساری چیزیں کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیں لکھنی پڑتی ہیں اس لیے مربانی کر کے آپ یہ چیزیں ہمیں ایک دو دنوں میں جمع کرا دیں اور یہ بات ہم تو پچھلے سکور جب ہمارے ابھی باندھنی ہوئے تھے اسی وقت سے بچوں کو کہا تھا جیکن کوئی چوبیس پچھلے والدین نے فارم بے جمع کر آیا تھا لیکن باقی لوگ انہیں توجہ نہیں دی ایسا نہ ہو کہ کسی نے بنایا نہ ہو تو بچے کا سال ضائع ہو جائے اگر کسی کا بنا نہیں ہے تو وہ بھی فیل فور ارجنٹلی بناوا لیں تاکہ بچوں کی ریجیسٹریشن کا کام مکمل ہو جائے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی بچہ نائس میں ہمارے پاس داخل ہی نہیں ہے تو اس کی ریجیسٹریشن تو جا ہی نہیں سکتی کیونکہ اب اس کے سکول میں داخلہ نمبر بھی لکھنا پڑتا ہے اس لئے اگر کوئی بچہ نائس میں داخل نہیں ہوا تو اس کے داخلے کا کام بھی مکمل کر لیں رہا ریجیسٹریشن فیس کا تو وہ پچھلے ساتھ تو بورڈ نے بارہ سو پچاس رو پر لی تھی اس طفعہ بھی تو کوئی اطلاع انہوں نے بھیجی نہیں کہ کتنی ہے لیکن جو بھی ہوگی وہ آپ کو اطلاع کر دیں گے آپ سے وصول کر لیں گے دوسرا کام یہ ہے دوسری بات جو آپ سے کرنی تھی وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو تعلیم سارے بورڈز کا ایک وزیر تعلیم کی سربرائی میں ہوا صدارت میں فیصلہ ہوا تھا کہ بچوں کو امتال نہیں لیا جائیں گے اور انہوں نے جو فارمولہ دیا تھا اس کی روشنی میں ماری میٹر کے تمام بچے پاس ہو گئے الحمدللہ اور اس پر میں تمام والدین کو اور بچوں کو اور ان کے ٹیچر کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں میٹرک میں سارے بچے پاس ہو گئے اب ان کا کافی بچوں نے داخلہ کرا بھی لیا فاسٹیر میں اور جین والدین نے ابھی تک داخل بچوں کو نہیں کرایا وہ سکول ٹائم میں رابطہ کر کے داخلہ کرا سکتے ہیں کیونکہ جب تک وہ سکول میں نہیں آئیں گے تو ان کا داخل ہونا مشکل ہے کیونکہ نہ ہمیں پتا بچے کے آگے سبیلے جگہ کیا ہوں گے فاسٹیر میں کون سا گروپ ہوگا کیا ہوگا تو یہ چیزیں آپ کا آنا ضروری آ کر بچے کو داخل کروا لیں تاکہ بچہ جزا جو داخل ہو رہے ہم ان کی پڑھائی کے لیے آن لائن لے لیکچر تو آن لائن جاری ہیں بچہ فاسٹیر میں پڑھ بھی رہا ہے لیکن صرف یہ ہے کہ آپ داخلے کا پڑھا سر مکمل کر لیں کرا لیں داخل ہے